بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو بزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آپ کو تھانے میں لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چودی نصیب گیڑا کے ہاں کیا ہو رہا ہے جی چاہی سلام علیکم ہنجی اوے لو سیزن لانگ دا جا رہے ہیں نہیں میں نے پتہ تو سی پولڑا لیتے نہیں گے لیکن چٹھا چونسا جڑے نا نہیں نہیں بات چکتے والا علا انلاک پہلا ایلو اوہ میں کہا جناب اوہ میری بھی دے گھل سناؤ ایک مٹھا جائے گھل ہو نہیں بہنے جائے اوہ چار پانچ بیٹیاں دا کیوں دا ہے اوہ تاڑے پہ تیجھے پہ تیجھے پہ تیجھے گائے دے نہیں اب یہاں مسٹر جب کارے بیپ کو کھوتے میں میں ٹک ٹک بنا رہے ہیں یار آپ لوگ اس کی بات کیوں نہیں سننا ہے وہ سائل آیا اوہ اپنے دوسرے نا شاہ صاحب پسی شاہ صاحب اوہ حسین ہاتھ کا گنگا رولتا اوہ پہیا نا اے انہوں نے عواز کرتی بھی نہیں ہو سکتی اوہ یار میں سارا کاروبار چھٹکے ہیں اپنا آفیس چھٹکے ہیں اور ٹیم کو دو کھنٹیو کرنے ہم میری کھنٹیو سن رہے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں یہاں انکارٹر کرتے ہیں جی اتا کر خوف کرو یار وہ غریب اپنا مسئلہ لے کے آیا اس کو حل کریں وہ غریب نہیں جناب کاروباری آدمی ہے یار تم تو خود اندر ہو تمہیں کیا ضرورت ہے وہ جناب ساتھ آتے جرمی کوئی نہیں آگا تم پولیس میں ہو انہیں پولیس چنہیں پر جناب میں حوالہ چینہ آیا ہمان کہ میں یہ نمبر کا ہو گیا ہمان یہ بارہ ہزار پیا کرایا تھے اندرہ مینے تھا سب گیڑا صاحب میں آپ کے سینئر سے شکایت کروں گا بری بات ہے وہ بچارہ غریب آدمی اپنا کاروبار چھوڑ کے پتہ نہیں کس مسئلہ کے لیے آیا ہوا ہے اچھا یہ سائل دی آواز نہیں تانو پتہ ہے ایڈی تڑی صرف ہینکر ہی لاکھا لیا اس کی بات سنے غریب کی اوہ میں تانو دسیاں نہیں غریب ہے چپر تینو بہتا پتہ ہے تم میرا سالہ لگنے چپ چھوڑ صاحب گل سالے تک پہنچ گئی ہے با آپ نہ بولنا ہے میں پھرکے کرنا ہوگئے اے نہیں بھگاندی ہو ٹرانس پری ملتان کرالو ہو اے لامیتا 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 پیجیاں پیجیاں اے تسی میں نو جان جان نہیں اے تاڑا بڑا بڑا نقصان آئے گا اے تاڑیاں پیٹیاں کوئی نو کوش نہ کرنا میں چھوڑ صاحب نے پیٹیاں دے کے پیجیاں بے اے تھے جنہوں نے عام کی پیٹیاں بھجوائی ہیں ہاں جان نہیں دیکھو نا لیکن آپ کو سیٹ کی وجہ سے کوئی بھی چیز ملتی ہے کوئی اس کی وجہ یا تو آپ کے دوستیں ہیں پرانے پرانے دوستیں بچپن کے دوستیں جی 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 گلت سیکھ کرنا چاہ رہے ہو نا جی جی لوگ سیٹاں دیں بیٹھے رہے ہیں لوگ ہو رہے ہیں بڑی محبت کرنے نہیں ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا نا جناح پھال تو آنو آیا ہے نا شاہی آپ کے باز تو اختیار ہوتا ہے نا پکڑنے کا چھوڑنے کا او میری غلطیں چھاڑ دیو نا جناح پھال تو آنو آیا ہے نا تو اڈیا پڑی اڈر توڑی چاہی دیتا مجھے تو وہ شاعر کی حیثیت سے پیار کرتے یہ سانو کی فقیر سمجھ گئے بہتے نا اببہ میں نو لگنا ہے سارا عملہ عمل اینڈی پر تھی ہو یا کوئی حدید نظر بھی کم لوڑ رہی یا صاحب روکے اپنے آدمی اگر آپ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ کی پیٹیاں حصول کریں گے تو یہ تو رشوت کے ذمرے میں آئے گا آہ یہ تو رشوت کے ذمرے میں آئے گا میں او دن او ڈیکنڈے ہاں جو تو اسے شیردہ نے جائز استعمال کی تا ساڑھی ہیں دو چار ہمپاں دیا پیٹیاں تاڑکو حضم نہیں ہو رہی ہیں اے دشا جی انہیں لال جی نے دو نبو لے گے مجرم چھاڑتا سی ہے جناب تو نہ کیے زافران زافران بھائی سارے پکے نہیں آئے آپ کو مسالیاں لے دینے بیچے اچھا دو چار پیٹیاں مسالیاں نہیں ہوں دیاں ہاں پشری بھائی بھی دو چار پیٹیاں آسے مسالیاں لے گا اچھے او میں اپا لگی کرنا ہے انہوں نے کپڑا کو بڑھا لے بیٹ گے نا بیٹھے تھلے بار دینے ہاں 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 اور تینے کے تینے بار کٹی دینے آئے 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 ساری دینے پچی بیٹھنے آئے تینے پڑا آئے 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 آگے 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 آئے لنگڑے دینے پچی بیٹھنے آئے 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 اوہ ہاں 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 گئے پانجی جناب سے چھوٹ دیں تینے چھوٹ دیں اے جو ای سوگیتھ چھوٹ ہے گا ایار یہ کیا کرا جائے کرفے رہے ہیں Acts اگر کوئی گھڑ میں بھی ہے آپ سے پوچھ لیں اچھوئی صاحب سے پوچھ لے پہلے تفتیش ہوئی ہے پھر پوچھنا بات جناب میری گل سنو اے زیادتی کیا رہا ہے میرے نلک میرا امپتیاں پیٹیاں نا کی تلق شاہی یہ مطلب تیرا تلق نہیں دے ہونے تو کہیں دے ہاں توڑا نقصان ہو جائے گا امپاں دیا پیٹیاں دے گال کرن دے ہاں شاہی جی یہ سمجھان دا نہیں اے امپاں بھی منے گا اور دوانے بھی منے گا اے امپتیاں پیٹیاں نہیں اے میں تلق چھوڑا تلق پلے اور پانچ پیٹیاں لے گی دے گا میں یہ نوٹس کرنا تھا وہ بچارہ مستقل کچھ کہنا چاہ رہا تھا آپ اس کے بات سنی نہیں رہے تھے شاہی جی ارتے پہلا کیس بھلا کی بڑھتا ہے ساڑھی فیلنگ ہرٹ کی تھی ساڑھے موہ جو پانی اور چاکر نکلی شروع ہوگی سے ساڑھے لگ رہا سی کہے ساڑھے آسے بسے ہم بھی آب رہے چوڑے بات کو ختم کریں اس کی بات سنیں وہ کو مسئلہ لے کے آیا ہلو کینا دا ڈا زافران اے امپاں دے کیس چندر جاوے نا جاوے نا دے کیس چندر سے لگتا اے ہو جو بزن دے نا زافران ہوئی رہی ساگتا یہ مسئلہ کی دا ڈا تسے پہلے بھی آئے تھانے اور میں اپنی درخواست ہیتے جمع کر کے گیاں اپنی ڈارلنگ دی ڈارلنگ دی درخواست ہاں وہ بھولے کی کہہ رہے نا بھائی صاحب وہ تا کی بنے سالہ وہ سالہ وہ اے نکی تھے تا ڈی اور تیرے ملازمہ نے توڑ دیتی یہ وہ صاحب جی نے تیرے کہتا صاحب جی نے تو تڑاک کر رہے ہیں وہ تو ہوں نا دی بیگامہ اے اے تسی اے نکاس کو بہر نہ کرو اسے میں نے تو تڑاک کرو اببا جی اے سالہ جو قدو کا عرجام آگے ان کا کیا معاملہ ہے اے نا کولا سلچ ساوڑ دی جگہ نہیں گئی کیس نے تو کوئی نہیں کہا نہیں تو آپ کیوں لے کی آئے انہیں سر آجھڑا جی اے دھولا پراہ اے کھولا جناب ہو یا کی آجھڑا جانب جو جناب ہو یا اے 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 سالہ اے 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 سالہ جناب سنو صاحب آپ اپنے لوگوں کو سارے ایدی حرکتے سنو اے براد لہاک گیا ہے جنہاں یقین کرو اور واجے لہاک گیا ہے اُتھے ٹکے نے کڑی یال ہے کڑی یال ہے نو جاہاں کہنے کہ واجے آل ہے نو پہہت اسی دینے لے اس نے کہا جی سار اور جناب اسی واجے نو پہہت دیندے رہے ہیں اوکرنے سی اپنے کڑوں نہیں لیندے اچھا اسی قسم کا واقعہ جو بھارت میں بھی ہوا انہوں نے بھی یہ کیا دلہا والے جو تھے وہ بھارات لے کے گئے اور بینڈ باجہ ساتھ لے کے گئے اور وہاں جا کر دلہن والوں سے انہوں نے تقاضہ کیا کہ جی تو سیدھی پیمنٹ کرو وہ دلہن والوں نے کہا بھی اسی کیوں پیمنٹ کریں گے مطلب روایت تو یہی ہے کہ دلہ والے ہی پیمنٹ کریں گے دلہ والوں نے کہا نہیں جی دلہن والے پیمنٹ کریں گے بات بڑھ گئی جھگڑا ہو گیا بھارات واپس سے لی گئی ہی پیمنٹ کریں گے پورے دو تر کڑھیوں میں پیجیاں ہیں دو کھنڈے سارے ہوتے باجہ پجھانے رہے ہیں اچھ ہی دو کھنڈے باجہ پجھو ہے ایرے نے سمنا ہی کرو بجیاری ہے اب بھائے سارا تیرا کسورے میرا کی کسورے میں کی کیتا ہے تو بھا جیالے پیسے دیتے ہم نے لالالا تو میں ایتھے نہیں ووٹی کو بیٹھا کر رہے ہم نے لالالا میں کیوں نے دیا پیسے یا بھائی چھو رہے ہیں مجھے صحیح جائے ساندھٹے دوں لا 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 بھائے ہیں تو زیادہ واسطہ یہی ہے لا 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 اللہ تو تیر تک پاہنچدی میں تنو مار دے لیتی اے ہومنا باہر کڑھی ہیں اللہ تو وڑھی کے کھنے نورینا تو ٹکے آیا ہے آہ آپ دیکھو جنا میں گڑھی دی پیمنٹ کر دی کوڑھی دی پیمنٹ کر دی کوڑھی کڑھی کی بائٹھا سی اور کوڑے نے ٹینشن جی گھٹیج بھائے کے سگڑ لائے تھے اور بار 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 چاہتی مارنے ہی ایسے کدھے لڑائی نہ ہو پوئے لیکن دو گواری ہونے کوڑے نے شیشہ پیچڑایا ہوئے کیا اے ویسے آپ کو شرم نہیں آتی ہماری تہذیب میں آپ بینڈ باجے والے ساتھ لے کے جائیں بہرات میں اور دنوں والوں سے کہیں کہ پیمنٹ کرو جی انہوں کوئی خوش نہیں کی ڈوب مرنے کا مقام ملٹ باجہ وائدہ ہوئے شاہ جیئر کا بندہ کہتا ہے یہاں سے چپ کر کے گودھر جاؤ اے تیرے اٹھوہ نوہ بھی آپ برباد ہوئے جے تسی میری ڈارلنگ دا مسئلہ حال نہیں کرنا تو میں ہونے ڈی آئی کی کل جانا اور ساڈلے بھی پھون کرا دیں ہی اس مائی بڈی ڈی آئی جی صاحب دے دوست نے سر کان اے سر میں نوکری شاہ جنگا جے ڈی آئی جی صاحب دے دوست بٹھائیں نا اسے آرے معزز شہری ہے تو میں آئے بیسے شہری ہے آپس دی گھلے میں تا انہوں بڑا پرانا جانا تا انہوں کوئی پرولم تو نہیں کی کچھ ہے کیا پرولم کچھ اچانک اکھاں کے ہاں نہیں رہا ہے کیوں؟ الحمدللہ بلکل خیریہ سب ٹھیک بلکل کلیر ہے آہ میں تو تھوڑے سی لائٹ سے الرجی ہے مگر ٹھیک ہے الحمدللہ لائٹ تھے تو سب نوہ الرجی ہے ویسے فوکس ہے تڑھا بلکل الحمدللہ ہے گھونے یہ تو اس کا بیچ تھا کہ وہ پڑھ سکتا ہوں مقبول ماشاءاللہ اکھا توڑی ایکوریٹ نہیں ہاں الحمدللہ سکس بائی سکس سکس بائی سکس نہیں اے نوہ پچھان لگے ہیں ٹو بائی ٹو کیوں ہی ہیں اے کیوں؟ تو سی اے نوہ موزز شہری کیوں گھنڈا ہے اے موزز ریچ لکھنڈے آجے اے نوہ موزز گھنڈا کا وہ اے کیسے گھنڈے دا بچا ہے کیا رہی آپ زیادتی کر رہے ہیں میں نے بتا میں آپ گھنڈے نا زیادتی کر رہے ہیں قانون کی نظر میں ہر شخص بائیزت ہے ہر شخص موزز ہے اے میرا کیس سالف نہیں چاہ رہے اوہ تو مرنہ بات بھی تھی چاہ رہے نہیں تینو تیرے پیو دی قسم ہے سالف ایک واری دوبارہ کہہ دے سالف اگر کسی کو گریزی نہ آتی ہو تو کیا وہ موزز نہیں ہے سر لگے اس ملک میں تو میار یہ ہونا چاہیے جس کی اردو پنجابی سندھی بلوچی یا پشتو اچھی ہو اس کو زیادہ موزز ہونا چاہیے شاہ صاحب عزیز زبانہ تھی گال نہیں کہا رہے ساری زبانہ بڑیاں محترم نے اپنے اپنی جگہ تو آپ نے کیوں کہا وہ سالف دوبارہ کہے اید کو نہیں نا کیا جانب ایدھا کوڑ بیکھ رہے ہو اے ابراہیم لنکن نے اپنی آخری تقریر شپایا اچھا بات سنیں میرا سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے ان کا مسئلہ تو حل کریں ہیں انہوں نے مسئلہ حل کرتے نہیں جناب اے اپنا عاشق ہے جی سار انہوں نے دارلنگ میں بلا انہوں نے نالی آس فرادین میں بلا نال واجیانے انہوں نے بلا یہاں 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 جی سار پلکی کر لیں صرف پولا اوجندہ ہے انہیں معاملہ کانیاں دے بچے کوئی آسان کرنے پریشر تو بہت ہے پریشر بہت ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساٹھ ساٹھ پیٹیاں وصول کرنا شروع کر دیں کڑھا سارا سیگمنٹ ہو گیا ہے تھوڑا دماغجی بھی پیٹیاں جب پسے چھائر نہ شیر بول دیں نہ پیمنٹ بول دیں میں اگر جناب نو دو چار پیٹیاں پہ جاں تو انہوں گرمی تا نہیں ہو جائے گی عام کی انہیں یہ قبول کرو گے ان ساٹھ پیٹیوں میں سے انہیں نہیں اس میں سے تو قبول نہیں کروں گا نینے ویسے اگر میں پلیوں پہ ہی دیاں آپ سے نہیں کروں گا ویسے کرلوں گا کی ساٹھ کمائی نو کی اسی پیٹی سے مام پایا ہے نئے ناظرین سٹے ویدست ٹوٹے جو وقت میں کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو ایک پرتبہ پھر کھانے لیے چلتے ہیں آو جی آو چلو آگے ہو جاؤ آگے یہ کیا معاملہ ہے کیا اسلام علیکم شاہ جی 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 والیکم اسلام شاہ جی آپ کو میں اپنی سٹوری سنوں آپ تو بہت پریشان لگ رہے ہیں شاہ جی میں نے آپ کو فیس بک پہ نا رکھا ہے اپنے ساتھ وہ جو آپ کا پیج نہیں ہے اچھا وہ بی بی اچھا وہ آپ نے ذکر کر دیا میرے نا کم از کم بھی پچیس تیس پیجز جو ہیں وہ جالی بنے میں ہاں تو میں نے تو اس پر اتنے میسیج کیے ہیں آپ تو نہیں 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 اور وہ پتہ نہیں پوسٹ بھی لوگ لگا دیتے ہیں کبھی سیاسی کبھی غیر سیاسی اچھا میرے نا میرے نا میں سے باقی ہویا ہے میں تانونہ ایک شیر دی فرمیج کی تھی تڑھے فیس بکتے جا کے اس بندے نے کوئی منہی نیائی ساتھ شیر سما دیتے ہیں پہلے بھی ہم کئی مرتبہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں ایکسپیس کی دنوں میں بھی ہم نے بتایا تھا جب کولم لکھتا تھا تب بھی میں نے بتایا تھا ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے سب کے ساتھ ہی ہے انون مقصود صاحب کے ساتھ بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں بہرحال گائے گائے ہم دکھاتے رہتے ہیں کہ بھی اوریجنل پیج یہ ہے تاکہ ریکارڈ پہ بھی رہے اور لوگوں کو شاہ جی اوریجنل داست دے آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ اس پہ تقریباً اس وقت کو نو ایک لاکھ لوگ ہیں جو اوریجنل والا ہے شاہ جی میں آپ کو اپنی داستان بتاؤں یہ میرے بچپن کے منگیتر ہیں میں سمجھیا با جی آلے آگئے تھے میں آتے زینی بچپن تو ایک دوشنل بہت محبت کرنے سا پر با جی بیاد ہی تڑھا انترین لوگ ہے یہ آپ کے شوہر ہیں جی میں اس کے شوہر ہوں شاہ جی انہوں نے اترین نہ ڈکن یہ آپ کے شوہر ہیں اور یہ آپ کے ساپ کا مگہتر ہیں کیس کیا ہے آپ کا ہم دنوں اچھی بلی شادی کی پلاننگ کر رہے تھے اور اچانک یہ میری زندگی میں آگئے اور اس طرح آیا ہے تو زندگی جی پتا ہے انچی ہوتا ہے پتا رہے پچھے اس کا رنگ روپ بہت اچھا لگا بچپن کے دوشنل سے کہا مجھے میری زندگی جینے دو اور اس نے مجھے اجازت دے دی وہ پہلے اجازت دے دنے سے موٹ چیزی ہاں میں نے اس سے کہا کہ واجیانے میں پہے تو مینے جو جان تم اپنی زندگی جی لو جب بھی تم واپس آو گی میں تم کو یہی کھڑا ملے چودہ سال تو چوہوکچ کھلوتا جی لوگ گندے شیر لے جاندے نہیں پھر آپ کی اس سے شادی ہو گئی جی اور شادی کے پندرہ دن کے بعد مجھے پتا لگا کہ یہ کم بخت لڑکا نہیں لڑکی ہے اے کوئی بیچنا ہے منو ایتھو لپی جے زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم اب جیسا کوئی طفاں مل گیا اچھا ہے لڑکی ہے ہاتھ مزدورہ یہی سے تو میں مارک آ گئی تھی اور یہی سے میں بھی مارک آوں گا نہیں تو آپ کو پندرہ دن پتے نہیں چلا کہ یہ لڑکی ہے اور اس نے لڑکا بن کے شادی کر لی ہے اے ہو جہے کریکٹر زیادے پنجاب بڑھنا جو بہتا لگیا اس کا بلکل سیم کیس جو ہے وہی ملائشیا میں بھی ہوا ہے اچھا جی ایدھا مذہب بڑا مشہور کیس ہے وہاں بھی یہ ہوا کہ ایک لڑکی تھی اور اس نے لڑکا بن کے شادی کر لی اور اس نے تو پھر بڑا فراڈ کیا جی جی بلیک میل کیا فراڈ کیا پوری فیملی سے پیسے بھٹوڑتی رہی وہ لڑکی جو ہے اوہی آشکر جی سار اور رکشا درہ آپ پر جائی ہوں کارشاڑ کے آر پندرہ دنوں میں مجھنا بھی پانچ لاکھ روپے لے لیے اسے پندرہ دنوں میں آپ نے پنچ سے پانچ لاکھ لیے آپ تو مجھ سے بھی بہت دیڑی پاس تانو پتہ کی میں لگا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے پتہ ہی نہیں سی لگنا وہ تو میں اپنا بیوٹی بکس بیکیا پھر چھو کدھی نیل پولیش غیب کدھی لپسٹے غیب کدھی کوئی پاودر غیب اور تے اور میں رمیں گے میں گے پرس بھی کار ہو غیب ہوگئے کدھی کدھی تے آپ غیب ہو جاندی سی ایک دن میں نے کہتا ہے بیبی میں جیم جا رہیا میں اپنا زیرو سائز بنا رہا ہے میں کہے زیرو سائز اسے کڑیاں بنا دیا نے بھائی اگلا زیرو سائز نہیں بنا سکتا انہیں زیرو سائز لالے تو انہوں فائنی نہیں پتا کی میں لگا کہ یہ لڑکی ہے انہوں پتا نہیں سی لگنا لال بیک نگلیا انہیں چھیک ماری پتا لگیا ہاں دی چھپکری نو وے کے چھیکہ مار کے دوڑ پا ہی اے دے میں وہ چانک نگل گیا آئے میں مار کی جاننو میں نو معاف کر دیو تسی میں نو کیا سی نا بہا جو دھو ہی واپس آمان کی تسی میں نو ہوتے ہی کھلوتے ملو گئے پون کی فیدہ کھلو کھلو کے انہوں زنگ لگیا تبہ مرچہ مانگی جو تنہوں مل پہا پھر تبہ مرچہ نہ مانگی سینی تم اس سے شادی کرو گے نا شیڈ اٹ میرے لگے تم ملے گی ہو ہاں میں ہی مانگنا بھی ہے ہاں 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 ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ہنی البیلا صاحب ایک تائفہ لے کے لنڈن گئے تھے چاہی جی میں تائفہ تو نہیں لے کے گیا تھا میں ٹور لے کے گیا تھا نہیں نہیں وہ تائفہ ہی تھا لیکن تائفہ ہی ہے نا ہلکی جی شرمندگی دا احساس جا ہوگیا نہیں نہیں یہ خوبصورت لفظ ہے چاہی جی بڑے تائفے تہائف کٹھے کر کے لیا ہے کیا اس کو کہتے کیا ہے تائفے کو میں جدہوں بھی تائفہ سنے ہیں نا عجیب جی کوئی فیلنگ ہو دی کیونکہ آج تک میرے پورے ٹریک ریکارڈ تائفے تھا کیتے ذکر میں ایسے تو دیکھیں جو ناشنے گانے والوں کی ٹولی ہوتی اسے بھی تائفہ کہتے ہیں کیا انہوں سے ڈال نگل آئی تا ہے ڈال نگل آئی جدہ میں نے وہ ڈار سی مگر ایک مطلب اس کا گروہ بھی ہے جتھا بھی ہے جماعت کو بھی کہتے ہیں مگر میرا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے جو آپ گروہ جو وفت جو جماعت لے کے گئے تھے فنکاروں میرے خیال لفظ ٹور ٹھیک ہی جائے ہاں ہوگا تو تائفہ ہی نا مگر بس تڑکوں کو لفظ آ جائے تو پسا لیں گے بس ان تڑکوں کو لفظ آ گیا نا توافہ ہاں توافہ نہیں توافہ تو کوئی لفظ نہیں شاہ جی یہ تائفے تو پہلو کافی نور سی ہے نا دے موتے ہولو اٹ گیا اچھے شاہ جی یہ تائفہ جڑا ہے عربی دا لفظ شاہ جی یا فارسی دا ہے یہ آج تائفہ لے گی جائے گا ایس وقت تو منوں کو ذلت دا لفظ لگ رہے ہیں عربی کا لفظ ہے تواف بھی عربی کا لفظ ہے اور کئی کئی معنی اس کے آپ کس زگاہ کیسے استعمال کر رہے ہیں توافہ کا مطلب ناشنے گانے والی عورت بھی ہے رکاسہ بھی ہے مگر بیک وقت توافہ کا مطلب گروہ قبیلہ بھی ہے اسے کہ میں نے کہا کہ ان کے لئے میں نے یوز کیا کہ بھی تائفہ لے کے گئے وفت لے کے گئے آپ کے دل میں کیا بات تھی جب آپ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں توافہ الملوکی یہ بھی عربی سے آیا ہے جب کسی ملک میں ایک کے بجائے دو بادشاہ ہوں دونوں اقتدار کے دعوے دار ہوں اس کو بھی توافہ الملوکی کہتے ہیں بدنظبی کو بھی توافہ الملوکی کہتے ہیں لا قانونیت کو بھی توافہ الملوکی کہا جاتا ہے ملک سے ہون ہنی صاحب نو کیڑی ملکی کہنا ہے اچھا میں نے پتہ ہو جائے نا میں دیکشن نہیں لکا رہا نہیں لیکن ہنی صاحب بہت مبارک ہوئے بہت اچھا ٹور کر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتا نال نوازیا الحمدللہ اور میں بہت شکر گزارنا چاہ جی تاڑا اپنے پوری ٹیم دا جنا دے دعوان میں نال سن بڑی اچھی ٹیم بڑا خوبصورت ڈراما اور پورے یوکے دے بچ بڑیاں محبتاں ٹریننگ آویشنز اور لوگ آن دا کہنا آئے بے آڈیوز دا کہ کوئی بی پنجی سال بعد اے ہو جا ڈراما اے ہو جا کوئی تائفہ اے ہو جا ٹیم بے شک کہیئے اور انڈی ریسپیکٹ ملی بہت شکر گزارا اپنے تمام اتھندے پر موٹرز دا کیونکہ اے اکسان جی ایفرٹ شاہ جی اندھی ہے ہم گئے نہیں مگر ہماری بھی ایفرٹ شامل ہے تو آپ کے تائفے کا ٹور بڑا شاندار رہا یعنی تو اڑتے ہاں نہیں ہاتھ بڑے ہیں پہترین شاہ جی اور اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے آپ پیڈوسر بھی تھے اس کے اے جی میں پیڈوسر بھی تھا کس نے سب سے زیادہ تنگ کیا آپ کو کسی نے بھی نہیں اور تاون سب سے زیادہ کس نے کیا کسی نے بھی نہیں ہنی اے نا سب تو زیادہ تاون کیتا ہے نہیں تاون کا معاملہ وہاں آتا ہے جب میری طرف سے کوئی خرابی ہونا تو سب بڑا بے شرین چلا ہے آپ کی دعا سے یہ ٹور کا آگاہ تو وہاں پہ جتنے لوگ ملے انہوں نے مجھے کہا کہ اگلا ٹور کسوں لے کے آ رہے ہیں اگلا تافہ میں پھر ایک دفعہ پھر بہت شکر بزار ہوں وہاں کے تمام پر موٹرز کا کیونکہ شاہ جی وہاں پہ جو لوگ شوز خریدتے ہیں وہ بڑی ایفٹ کرتے ہیں جی 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 اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ایریاز میں اور ہنی صاحب میں بھی چونکہ مزا کے حوالے سے ہوتا نہیں مگر ہمارے مشاعرے کے حوالے سے پھوری دنیا میں کب سے بیس پچیس برس ہو گئے ٹریویل کرتے ہیں یہ کیسے شائد جو برسوں سے بے پنہا مقبول ہیں جہاں بھی گئے مقبولیت اور شورت ہیں سچی بات یہ ہے مہاں مکہ اس کا ہمارے شعبے میں جتنی ایفٹ اور جتنا پیسہ وہ لگاتے ہیں اتنی ایفٹ اور اتنے پیسے سے جب اس قسم کی سرگرمی کے بعد جو منافع آتا ہے کسی اور کام میں اگر وہ کرے تو دس گناہ آ جائے جی بلکل ہے مگر وہ شوق ہوتا ہے شیر کا شوق ہے عدب کا شوق ہے اپنی زبان کا شوق ہے اسی طرح آپ کے شعبے کے اپنے وہ ہیں تو ان کو سرہنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے مضبوط کرنے چاہیے دراما تے کامیاب ہوئے ہیں لوکہ نے ایک ہے کہ بڑے سالہ بعد میسیج اللہ پلے آیا ہے جدہ ویچے دانس نہیں سی ہم آئے نے اور کلی پیسے رہا لینے جو تو اسے سیٹوں ان لگے ارے نیچے آجو زمین پر اتنا ہوا میں نہ اڑو نکلو تھنڈی اواہوں سے گاڑیوں سے رکس و سرور سے باہر نکلو یہ تا جنوں نے آئی ڈی کارڈ کو اچھا پاگل ہو آپ یہ ہس کے بات نہ ڈالیں میری اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آج تمہارا انقلابی سولو انٹرویو ہے میرے ساتھ ایک کومیڈیا نے بھی ٹھا دیا میں صحافی ہوں مجھ سے صحاوت کی بات ہونی چاہیے مجھے چھوڑ کے ایک کومیڈیا سے بات کر رہے ہیں اچھا ایزی ہو جو اینکو نا ابھی دو کلمز پیچھے رہا کر مجھے افسوس ہو رہا ہے اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کلم کا دعویٰ کرتے ہیں آپ جیسا آدمی بھی اگر مزہ کو یا کومیڈی کو جس طرح سے آپ ڈیروگیٹری استعمال کر رہے ہیں آپ بھی یہ کریں گے تو معاشرہ کیا کرے گا آجتہ بولیا کر بیٹا ڈلی چاہ پین آلیا آپ تو عزت کریں فنکار کی ارے یہ فنکار لنڈن سے باپس آئے تو میں اس کی عزت کروں اچھا اینہ تھی نظر بھی کمزور ہے ارے یہ تو پونڈوں میں گم ہو گیا ہے انقلابی صاحب کرو نا کوئی وجہ نہ لیا شیمہ چوکلو میں جو سوچتا ہوں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں ان کیمرو کے سامنے آکے مجھے پتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ایک جگتہ جڈیاں کر لیا ہے اے دا مو اینجی میں پنجمیدہ بستا مو اینجی میں مکوٹھا پے آئے اس کے ساتھ اس کے مو کے ساتھ وہ کوٹ میچ ہی نہیں کر رہا وہ پھر بھی پیان کے بیٹھا ہے انقلابی صاحب جگتوں سے یہ چراغ بجائے اچھا انقلابی صاحب یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نا اس مرتبہ نا دانشوروں کو بھی لے کے جائیں گے تو میرا پاسپورٹ پر رڈی ہے نا کیوں جی سارا غصہ ہے اسے کہ کیوں جی او پھئی ہے یہ صاحب او پھئی ہے دانشوری دانشوری ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لندن جانا بری بات ہے میں اگر جاتا تو میں پاکستان کا پرچار کرتا نہیں تو وہ کیا کر رہے تھے وہ بھی اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے تھے اپنی زبان کو پرموٹ کر رہے تھے اپنے لوگوں کو ہسا رہے تھے یہ بھی اسی طرح کی خدمت ہے جیسے کوئی دانشور کرتا ہے لوگوں کو ہسانے کی نہیں رولانے کی ضرورت ہے کسے میں نگس دیا بچے ہیں قوم میں صرف مایوسی پھیلائیں گے اویرنیس ایک الگ چیز ہے مگر مایوسی اور رولانا ایک الگ چیز ہے اس سے تو سارا جو کونفیڈنس ہے قوم کا یہ شخص کا وہ برباد ہو جائے گا انقلابی صاحب جو کارجان دے رہے ہیں انہتے بچے رہنے ہوئے کے رون لگتا ہے تو اویرنیس ٹھیک ہے مگر مایوسی اور رولانا تو اچھی بات نہیں آپ قوم کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا ہستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں پوٹھا پاڑ بیٹھے ہیں آپ نے کبھی لائٹ کولم نہیں لکھا ارے وہ بکتا نہیں ہے تو آپ بکھنے کے لئے لکھتے ہیں یا قوم کے اقل و شعور میں اضافے کے لئے لکھتے ہیں اصلاح کے لئے لکھتے ہیں ارے لکھتا تو میں اسی لئے ہوں جو تم کہہ رہے ہو اقل و شعور میں اضافے کے لئے یہ تو ان لکھ کے دیں گے آج مجھے ضرورت ہے پیسے چاہتے ہیں یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پیسے بھی ساتھا ضرورت ہے زندگی کے یار انقلابی صاحب آپ سے ہی ہمیں یہ امید نہیں تو کیا انقلابی ہوا پر زندہ رہے ہوا پر واہ کے زندہ رہے اوہ یہ حجہ صافیت ہے جرابان کا جوڑا لائے کے کالم لکھ دیں گے اوہ جرابان کو جوڑا لے کے لکھا لے کے لکھا تو سچ ہے نا اوہ کالم انہیں نے سر دیاں جو لکھے لیکن انقلابی صاحب ایک درد تو رکھتے ہیں قوم کا دل میں ہاں جی قوم نے بڑھی آ رہی ہے انہوں لاتم آ رہی ہے یہ لوگاں انہوں کہتے ہیں اس قوم نے مجھے درد دیا ہے شایدی میں پورا یوکے پھیرا اور میں انہوں نے مزہ آیا یہ بھی خوشی ہوئی اوہ تھے بس ایک لفظ میں نے سنیاں باقی بہت سو کچھ سنیاں اوہ تھے کوئی یہ نہیں کہنے باتی آگی باتی اچھا یہ بتائیے یہ آپ کی وہاں تاہل قادری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ تو کچھ کیجئے احوال بیان فرمائے وہ تو میں کیا بیان کروں میرا بچپن کا شوق تھا کہ میں تاہل قائد صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں یہاں مناج القرآن ان کا جتنا سٹاف ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں سارے وہ گاہے پا گاہے وہاں پہ ادارے میں جانا ہوتا ہے وہ بس ایک رابطہ ایسا ہوا ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ جو یہاں پہ میرے دوست ہیں شہزاز صاحب ہیں اور اپنا حفیظ صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں میں نے بتایا وہاں کے جو ان کے حفیظ صاحب میں بڑے خوبصورت آدمی ہو سارا پی آر کا ان کا وعی دیکھتی میں ملا ان سے اور کچھ اپنا تصویر بھی ان کے ساتھ میں نے وہاں کی چوائی تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آئی روحانیت سکون اتنی خوبصورتی اتنے وہ خوبصورت انسان ہے اللہ پاک ان کو کروڑوں سال کی زندگی دے لیکن ان کی سیاسی جو ایک اننگ ہے اس کے بارے میں تو کسی کے بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے اختلاف کا حق بھی ہے لوگوں کو مگر ان کی قابلیت اور علمیت جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بڑا اور شاہ جی اتنے شفیق کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں پھرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں بٹھایا ہوا تھا یعنی کہ ایک دفعہ بھی ان کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوا صرف مجھے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور مجھے اتنا پیار کیا کیونکہ میرے والدیں محترم جب اپنا قاضی صاحب مالٹن ہوتے تھے البیلہ صاحب تو اکثر جمعہ ہم وہاں جا کے پڑھتے تھے تو پھر ان سے ملاقات ہوتے ہیں پرانی یادیں پھر میں نے ان کو یاد کروایا میں کہے جی میں ابو کے ساتھ آتا تھا غالباً یہ ایٹی ایٹ ایٹی سیون کی بات ہے میں کہے جی جی کوئی پیغام نہیں بھیجا انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے لئے میں نے ان کو وہاں پہ تھوڑا سا میاں شہباز شریف بن کے سلام علیکم کیا ہے انہوں نے سوٹا کار لیا کیا کہا آپ نے انہیں شہباز شریف بن کے میں آپ سے محبت اس وقت سے کرتا ہوں جب میں چھوٹا سے تھا اور آپ بھی تقریباً چھوٹے سے تھے اور ہم نے آپ کے خدمت کی ہوئی ہے میں نے آپ کے لئے بڑی محبتوں بڑے پیغام بھیجوائے اور آج بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے محبت ہو اور کچھ چیزوں کے میں معافی چاہتا ہوں اور آگے جنیاں چیزوں کا کرنیاں نے وہ دی ایڈاوانس بھائیو میں دے تو ہنی صاحب بیگمات آپ کی دونوں ساتھ گئیں تھی نہیں شہدی نہیں جب آپ واپس آتے ہیں تو واپس آ کے پہلے انہیں کے پورشنز ہیں نا گھر میں کس بیگم کے پاس پہلے آپ انہیں کے قیام کرتے ہیں ایت لڑائیہ لی گالی ہو گئی انکلابی صاحب یاییو بائلو ہمارا کیا ہے شاہ جی جہاں رات پڑتی کیا اچھا ایک جیسی چیزیں لے کے آتے ہیں یہ الگ الگ بیگز ہوتے ہیں دونوں فیملیز نہیں میں کچھ بھی نہیں لاتا شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا میں زلیل ہی ہو بہت پرانی بات ہے دو دار پانچ چھے میں جب فرس ٹرائم یوکے گیا تو کن نوہ نوہ چاہ سی چیدرہ کارس ہے سمانسپون لے کے جانبا تھوڑا بہت یہ وہ جترے پیسے مجھے ملے تھے پیمپٹ میں نے اس کو میک اپ لے لیے پرفیوم لے لیے یہ وہ جب لایا سمانسپون گھر تو میں اپنے لوگ کریڈٹس بھنیا نظرہ نا انہوں نے بیٹھ رہا کہ میں نے کہنے کہ آہ 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 یہ وہ سمانسپون دیکھیں اور انہوں نے کہا ایک لے کے آئے ہو اوکی یہ تو یہاں سے بھی مل جاتا ہے فضول سمان آپ اٹھا کے لائے ہیں تو آپ صحیح سمان لاتے ہیں نہیں صحیح لائے تھا وہ کیونکہ خواتین کے جو میک اپ شکر ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں تو پوچھتے نا آپ میں بس نہیں نا میں جلدباز تو آپ کا قصور ہے نا یہ ہاں جی ہاں انا انہوں نے دینے پھول کیتا ہے میرا بوٹ تو پھر انہوں نے لیے نا جی بی بی کا ذہن جو ہے وہ آپ ساٹھ ستر سار اس کے ساتھ رہ بھی لے نا آپ مکمل اس کو جج کر نہیں سکتے آپ کیسے کیا رہا ہے شاہی مرشد حسنہ جب آپ اس طرح کی ٹور پہ جائیں تو لائے بات ہے اضافی رقم کچھ زندگی میں آتی ہے اس رقم کا کیا کرتے ہیں کسی ایک بیگم کو دیتے ہیں یا دوسری بیگم کو دیتے ہیں یہ ساری اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں نہیں نشاہ جی میں اکاؤنٹ میں رکھنے کا قائل نہیں ہوں کس بیگم کو دیتے ہیں بیگمات کو جو اخراجات جو ان کے ہوتے ہیں ان سے تھوڑے تھوڑے زیادہ ان کو بل جاتے ہیں یکسہ تقسیم کرتے ہیں جی یکسہ تقسیم کرتے ہیں یکسہ ایک ہزار تیرہ ایک تیرہ ایک تیرہ بلکہ میں ہوں نا ترازو لینہ ہوتے ہیں لیکن آپ جب بالکل یکسہ بھی تقسیم کر لیں کیا وہ مطمئن ہو جاتی ہیں کتے ہیں شاہ جی یہ تکڑی دے پیچ بیاد ہی جانو مطمئن نہیں ہوتے نہیں یکسہ تقسیم کر دیں آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے ہاں جی کہتے ہیں انہوں نے نوٹ دیتے ہیں میں نے پرانے دیتے ہیں کیا جی ہر کے بندے اگلے تھا سہر پڑو آ کر کہیں دے پہلے سے اچھے لگ رہے ناظین سٹے ویدہس ہم آپ کے لئے ہی کہیں گے بھئی وہ جو بڑا معروف گانا ہے مجھے بڑا اچھے لگتا ہے یہ کر ہر میدان فتح ہاں بھی کہیں کامیاب رہے ناظین سٹے ویدہس چھوٹے جو وقت کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے گلگلے بلوپرس کا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی نامبر سرجن ہے ملک کے ڈاکٹر زکی کٹنی کے مرض کے حوالے سے ٹرانس پلانٹ کے حوالے سے اتھولٹی تصور ہوتے ہیں کئی برس پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کٹنی بدلالو استغفراللہ یار کو اچھی بات نکالو موزے ایسا نہیں ہے انہوں بنے آیا ایسی تاتھوں تھا میں انہوں کانے دویج کہہ رہے ہیں ادھے پہے میرے کو لیلہ دے ادھے بوتل میں انہوں لوہا کیا رنگیلے صاحبے دیتے میں ان کی تھی آن دیا کی کالا کالا وہ کہہ رہے ہیں انہوں کی تھی آن دا انہوں نے کالا 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 لون دنو اینک ہو آیا کہ اللہ دو پھکیاں کری جان دیا تراغ تور جلاو بڑا آل تراغ ابھی تو صبح ہو کے ماتھے کا رنگ کالا ہے ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے کالا ہے ابھی فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرہ باو باو کیا پیاد باو ساڑے کو لیے اگے سارے کالے راگ رہے چاروں پرہ بیٹھ رہے نئے اچھا ہے اہو جی شورلی ہر ویاد چال بین دی بڑا توڑا بھی کسائی دی مڈی ہے گا مو کیا شیر کہا محبت میں ہو گیا ناکام غلام محمد قاصر صاحب کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا کروں گا کہا کہا نہیں کیا بہت باتیں پکڑتے ہیں کہا ہو گیا شاہ جی کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا کہا میام مجھے تو بس یہی کام آتا اچھا بتائیے بکرہ ہی دانے والی ہے کوئی بکرے بکرے لیے آپ نے بکرے تو لیں گے پہلے میری بات کا جواب تو دیں آپ نے بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا شاہ جی میں بھول سکتی بلیک شوز تھے میرے پاس ہے بلو سوٹ میں پہنتا بھی ہوں بگر وہ پہن کے آپ کی طرف نہیں گیا ایک بلو سوٹ آپ کو ایسے ہی محبت پڑا ہو چاہ جی ارکے بندے چگنوں پھڑ کے کہنے اس کی بیٹری کہاں ہے جی پروگرام پہ تین بار ہوگی چاہ جی ارکے بندے فول پا رہی دا چھتری لیا کے بوٹیاں پانی لا رہے ہیں آپ خدا کی قصد یہ بھی تیزری یا دوسری بار وقت ہوا ہے نیوز این وارل ویڈیوز کے کولاش کام اور دیکھی پہلی جو نیوز میں نے پروگرام میں آج شامل کیا ہے بلکل سو گئے دیا ایسان بھائی چاوکس اے چاوکس جے کوش آئی ہو لکی جی اے با اے انجن کر کے تھا کے سامنے دا اس خاص طور پر یہ جو بچوں کی انٹرپینڈنس کا جو معاملہ ہے نا جی سولہ سال کے بعد یا اٹھارہ سال کے بعد بچہ کہتا ہے تائٹہ بابا تائٹہ 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 کیا کہتے ہیں تاٹہ تاٹہ بابا جاگ رہے آپ کہا جی ایک مرتبہ مجھے خواب میں کسی نے بادام دیا آجی مجھے خواب میں آجی آپ سے اٹھ گئے آجی میں کین لگا شاہ جی بابنے مجھے خواب میں بہت مارا رہا ہے آجی خواب میں مجھے کسی نے بادام دیا اے ملوک دیتے ہیں زہر میں ڈوبا ہوا تھا وہ کہہ رہا ہے وہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا اور اے نے کھا دیا دیا بئیتا ٹھیک ہو گیا میرا بدام تو زہر علا سی اوہ تھی تبیر کے تھے گئی اور شایدی میرا بدام تو زہر علا سی وہ تھی تبیر کے در گئی تیرا بدام تھی لبند ہے تو بادام کھا کل فوت ہو جائیں گا اچھا بعد میں حظیب صاحب ادھر کڑیں گے تابیر کدر گئی ہے فلو کے ساتھ تابیر کدر گئی ہے پورا پورا پرشاہ جی میرا پرشاہ جی میرا بادام انرجی کے ساتھ غصہ آگیا نا کہ دو بتا دی ہی وہ نہیں بتایا پرشاہ جی میرا بادام تظہر علا تھی میرے بادام دی میرے خواب میرے خواب دی میرے بادام دے تھلے چلنہ انتظار فرمائیے آئیں پرشاہ جی میرا بادام دی زہر علا تھی میرے بادام دی پرشاہ جی میرا بادام دی زہر علا تھی وہ دی تابیر کدر گئی میرے بادام دی تابیر کدر گئی دوبارہ میرے بادام دی تابیر کدر گئی بادام کی تابیر کے خواب کی تابیر میرے بادام دی تابیر تینو نہیں بتا دی سانو کی تباتا ہوئی خواب تنگو بے گیا تابیر سانو کی تباتا ہوئی موسیقی